اس زندگی بکش کلام کو سن کر ہم اسلامی دیس میں اپنے بہت بہت سارے دوستوں بھائیوں کو بتا سکتے ہیں جو خدا ہم یسوسیٰ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں خدا ہم یسوسیٰ کی بادشاہت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں بس صرف اتنا جانتے ہیں کہ عیسیٰ حسیٰ ایک نبی ہے اس سے زیادہ ان کو علم نہیں جانتے ہیں اور بیشپاہ نامی مسیحی بھی بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس مسیح ان کا نبی ہے ان کا نجات دینگا ہے اس سے آگے وہ نہیں جانتے ہیں آئے ذراج اسہ نبی کی کتاب میں سے اس آنے والے بادشاہ کے بارے میں سیکھیں جانتا ہمانا مضمون ہے آنے والے بادشاہ کیوں بنی اسرائی آنے والے بادشاہ کے بارے میں منصر تھے کیوں اس کا انتظار کر رہے تھے بنی اسرائی کے اپنے بادشاہ تھے غیر اقوام کے اپنے بادشاہ تھے وہ اسی ایک خاص بادشاہ کا کیوں انتظار کر رہے تھے عزیزوں یہ وہ دور تھا جب اصور کا بادشاہ بنی اسرائی کے کچھ علاقوں پر حاملہ کر کے کامز ہو چکا تھا یہ تعلقی کا دور تھا ظلم کا دور تھا بنی اسرائی بڑی پریشانی کا شکاہ تھے اور ایسے میں وہ سوچتے ہیں کہ وہ پشنگوئیاں جو زمانہ اقدیم میں اس بادشاہ کے بارے میں ہوئی تھی وہ کب پوری ہو وہ دونے بھی غلاوی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ سوچ تھی کہ آنے والا بادشاہ نہ ہوگا اور وہ انہیں ان غیر قوم کے ظلم سے بچھا تھے اور عزیز اللہ کی کہا ہے زبرون اور نفتاہی کے علاقوں کو اسور کے اس بادشاہ نے بری طرح ذریع کیا ہے اور آج دیکھئے گا خدا ان کا وہ پینا کہ گھبرانے میں میں آسور کے بادشاہ کو بھی درست کر سکتا ہوں میں غیر قوم کے بادشاہوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں ٹھیک کر سکتا ہوں ٹھیک کر سکتا ہوں میرے کلام پر امام رکھتے ہو اس پر عمل کرتے ہو کیونکہ اس دعور میں بدھ پرستیبہوں سے ہوتی اور ایک بہت بڑی بیماری مرتوں سے فال نکلوانے کا سلسلہ مرے گئے لوگوں کو یاد کر کے ان سے فال نکلوانا ان سے اپنی زندگی کا حال پوچھنا اپنے قسمت کا حال پوچھنا یہ کیا خدا کی توہین نہیں ہے خدا پر ایساگلی کے مسئلہ کے اکلام اس قوم سے کیا اور آج بھی اکلام مارے لیے یہ طرح ہی بہت بہت ہے کہ تم خدا کا عدد کیلئی ہوئے تم زندوں کی بابت مردوں سے سوال کرتے ہو تم زندہ لوگوں اور مردہ لوگوں کے پاس جاتے ہو ان سے سوال کرتے ہو اپنی زندگی کے بارے مستقلی کے بارے اور پھر ہاتھ کے بنائے ہوئے جو فوت ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی پوجہ کرتے ہو اور ان سے مدد مانتے ہو کیا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے تمہیں اصور کے ظالم وہ پران سے بچھا لیں گے عزیزوں ایک امید جیمبری سائل کے لیے کہ دعوت کے گھرانے کے حوالے یہ پیشنگوی ہوئی ہے کہ خدا مند دعوت کے گھرانے سے یہ عظیم ترین صرف عظیم ترین عظیم ترین بادشاہ برمک ہے اور وہ اب اس نئے بادشاہ یا آنے والے بادشاہ کے منتظر ہیں انہیں ایک امید حاصل ہوئی ہے کہ خدا اپنی نجات بکس کی قوت سب کی مدد کرے اور پھر خدا نے یہ سہرے کے وسیلہ ہی انہیں کیا قدم دیا یہ خوبصورت بشاہت ہے ٹرسمس کے اسی زنر پہ ہم بشاہتی پروگرام تردیب دے دے بچپنی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سکولوں میں ہمارے داروں میں بچوں کی کوائر سوا کرتی تھی جو ٹرسمس کے بڑے دن کے کی تیار کرتے تھے اور اپنے داروں سے ہٹ کے دوبراس علاقوں میں بچاتے تھے اور وہ ہی دیتے تھے بشاہت دیتے تھے اور وہ بشاہت کیا تھے وہ بشاہت آنے والے بادسہ کے بارے دیتی وہ خوش خبری تھی اور خوش خبری کے بارے کہے خوشی کی خبر اب جب آپ پریشان ہیں دکھی ہیں علاچار ہیں وہ ساعت محدود ہے اور ایسے بہت آپ کو مکہ دے آپ کی راشی نکلی ہے آپ کو بونس ملے گا کوئی شخص آئے اور آپ کی مدد کرے گا تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور یہاں استعمالی طور پر قوم کی ایک پیغام تھا کہ تم جو ضرم و ستم کے مارے ہوئے لوگ ہو تم جو خدا کو چھوڑ کے غیر قوم کی طرح ملک ایک قرآن کی دیوی استعمالی کے ماننے والے ہو اب بادسہ اور آنے والے بادسہ کی طرف دیکھو یہ آنے والا بادسہ کام ہے اس کی مشارت کیا تھی اور خدا کی بکشش اور فضل کیا ہے اور وہ بکشش اور فضل یہ ہے کہ ہمارے لئے لڑکا تول نہ ہوا یعنی ہمیں ایک بیٹا بکشا کیا اور بیٹے کے بارے میں یہ کہا کیا ہے سرطنت اس کے گندے پر ہوگی سرطنت اس کے گندے پر ہوگی اور اس کا نام اب اس بات سکتا تو عارف ہے اس کا نام عجیب ہوگا مشید ہوگا عجیب کیوں ہے وہ عجیب وہ خدا بھی ہے اور برشب بھی ہے یہ عجیب ہے میں اور آپ تو صرف انساء ہیں ہم عجیب نہیں وہ خدا بھی ہے اور برشب بھی ہے وہ عجیب ہے اور وہ مشیر ہے تیسرا نام یہ تعارف ہے اس آنے والے بات سے اس بات سے وہ کیوں عظیم ترین کہا گیا نیکس سے آپ بتاتا ہوں کہ آج کر پنترہ سال کا بچہ بھی جو اپنے آپ پادری کہنا شروع کر دیتا ہے یا بیس سال کا بچہ جو پادری اور بشب کہتا اپنے آپ کو اس کا تعارف میں سنتا کہتے یہ خدا کا عظیم خاطر عظیم کو مختل کرتے اور میں ہستوں کے دم سی عظیم بن گئے اور یہ اچھا ہو ہے اس نبی نے لفظ جو استعمال کیا لحاب کی عظیم ترین ہے پتر یا کل کو ہم بھی اپنے آپ کو کہ جی زی ترین خان آئے پیری بھیل اور بھائی ہو اس کو مشیر اس کے کہا گیا ہے کیونکہ وہ عظل سے خدا کی مشورتوں میں نہائے گہرے اور کریمی طور سے شریک ہے عظل سے خدا کے وہ سارے مشور ان پر وہ پوری طرح شریک ہے اب پہلا نام عجیب ہے دوسرا نام مشیر ہے عجیب کے بارے میں نے کہا وہ خدا اور بشر ہے اور مشیر کے معنی میں نے بتایا کہ وہ عظل سے خدا کے ساتھ خدا کی مشاورت میں شامل پھر یہ آرے والا بادسہ عظیم تری ہوا یہ دعوت بادسہ سے بہت فرق ہے جو بنی اسرائیل کا عظیم بادسہ تھا اس سے برق ہے دعوت عظیم تھا پر یہ عظیم تری ہے اور عزیز روح وہ خدا قادر ہے اس کا چوتھا تعالف ہے آنے والے بادسہ کا یعنی وہ قدرت اور اختیام رکھتا ہے خدا قادر ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ پانچھونہ عبدیت کا باد ہے عبدیت کے معنی ہے عزلی عبدیت کا باد عزلی باد ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے یہ نوع سور ہم یوں سکھاتا ہے کہ وہ الفہ ہے وہ اومیگا ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے نہ اس کی کوئی تلا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا پھر عزیزو جب وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے تو وہ عبدی زندگی کا بانی ہے عبدی زندگی کا بانی ہے اور اس کا اگلا نام یہ چھتا نام وہ سلامتی کا شہزان ہے اب یہ چھتا تعرف میں آنے والے باد سہت ہے اور اسے آپ کو کروایا ہے اب جب بتائیے جو دون بھی باد شہز ہیں ان کا تعرف آپ کیسے کروائیں وہ بیش اپنے آپ کو کہیں کہ ہم برے عظیم ہیں ہم مرک قوم کے لئے بڑے ہی مرک قوم کے لئے بڑی فائدہ باد دیں بڑے آن ہے بڑی اہم لگتے ہیں نرک کے بارے میں بہت بار نیت باد جال رہا کیونکہ دلوی بادشو کو آپ سمجھ جہیں کہ وہ رہنوہ کم ہے پاس بان کم ہے روحوں کی فکر کم ہی کرتے جسمانی فکر کم ہی کرتے بات زیادہ کرتے اور وہ خود محدود مسائل کے مارک ہے ہماری تو اپنی متحدہ بھی محدود مسائل کے مارک ہے ہمارا تو ورل بھی محدود مسائل کے مارک دنیا کے سارے بات سا بھی کٹھے ہو جائیں تو پھر بھی اس آنے والے بات سا عظیم ترین بات سا کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود مدھ ہے بات شاہوں کا بات سا ہے وہ قادر مطلق ہے اور اس کا ساتھ مدھ آم اور طواف جو میں آپ کے دوش گزار کرنا چاہ رہا ہو وہ سلامتی کا شرعہ دنی بات سا مارتے ہیں قتل وارد کر دی ہیں لوٹ دی ہیں مال لوٹ دی ہیں عزت لوٹ دی ہیں لیکن یہ بات شاہ مطلق ہے اس کا تائجل کتنا چوب تک رہا عظیم ترین وہ سلامتی سے آپ امم کرتا ہے وہ امم کا بانی ہے وہ صلح کا بانی ہے وہ محبت ہے اور اس کی سلامتی کسی ایک گروہ کے نہیں ہوگی اس کی سلامتی کسی ایک قوم کے نہیں ہوگی ہم نسی بیس تر رو ایسی ہے جو اپنے مذہب پر فخر کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب اور اپنے برادری کے لوگوں کے لئے ہی دعا مانتے ہیں اور کہتا ہے خدا سلامتی شہزادہ جو ہے سب کے لئے امن اور سلامتی کی خواہش رکھتا ہے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق عطا بھی کرتا ہے اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہیں اس کی سلامتی پروسیو تک صبح تک وفاق تک پروسی ملکوں تک یا ایشیا یا یو تک اس کی سلامتی کی اتا کمی آرہ جان کی سکتے ہر جگہ سلامتی چاہے رہا اور وہ کس تخت پر آ رہا ہے وہ دعوت کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اول تک وہ پر آ رہی گا دعوت کا تخت اس لیے کہا گیا ہے کہ اور عزیزو اس کی مملکت آج سے دیکھنا اب تک کان میں اور اس کی حکومت کا خصوصی پہلو کیا ہے اب آپ نماز رکھنا ہے دنوی حکومت آنے بہت آباد سے جس کا نام یسو مسیح ہے دنیا جہاں میں کچھ لوگ عیسی مسیح ہیں ہم یسو مسیح اس میں کہتے ہیں کہ یہی بار ملکت یسو مسیح کے مانے بچانے والا مسیح مسا کیا ہوا بچانے والا نجات دلنا اور اس نے کہیں بچانے یسو مسیح کی بادشاہ اور حکومت میں فرق کیا ہے اس کی عدالت اور اس کی صداقت سے کیا مکش ہے اس کی عدالت میں عدد ہو گا طرف داری نہیں ہو رشوت نہیں چلے گئی اور اس کی عدالت میں صداقت دنیا میں کانون بڑے کی فرق اور چھوٹے کی فرق امیر کی فرق اور دری کی فرق لوگ نارے تو لگاتے ہیں کہ ہم ایک نظام فرق کریں گے پر دنیا سوچ پڑی اجیب ہے یا اپنا بچہ بلتی کرے تو ہم کہتے اسے معاف کر دو دوسرے کا بچہ بلتی کرے تو ہم کہتے اسے معاف سخت صدا دو عبد 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 جو رب ہے ساری اقوام کا جو رب ہے کل کائنات کا جو رب ہے دنیا جہاں کا کائنات کا اس کی دیوری یہ سب کچھ کرے گی اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج میں اور آپ کرسپس کے اسی زمین میں آنے والے بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں اس کے نام پر مر کر رہے ہیں اس کے تعارف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا خاص مقصد یہ سایہ کو یہ سکھانا اور آج ہم یہ سکھانا کہ یہ بشارت دنیا کو دو یہ خوشک اپنی دنیا کو دو کہ تم بے شک محیوسی میں گھرے ہو پریشانی کا شکار ہو ضرور کا شکار ہو تمہاری آہیں اور سسکیاں مجھ تک پہنچتی ہیں جس طرح بریزرین کا رونا ان کا آہوں لالا ان کی سسکیاں خدا تک پہنچی ہیں خدا نے وقت مقرب ان کو فراؤن کی غلامی سے چھڑایا بھائی اگرچہ آپ اقلیت میں ہیں توڑے ہیں مسائل محدود ہیں تو کوئی بات نہیں ہمارے پاسمان ہمارے رہنمان ہمارے سماجی رہنمان انہوں نے ہماری خاطر کیا لڑنا ہے انہوں نے ہمارے حقوق کی خاطر کیا لڑنا ہے ہمارا بادشاہ کے ہمارے دیلوں پر آج کرتا ہے وہی انہیں چاروں طرف سے پاک فرشتوں کی وزیریں سمالتا ہے اور یہ آنے والا بادشاہ اپنی محبوب کی فکر کرتا ہے آئیں اس آنے والے بادشاہ کے نہ صرف منظر ہی رہیں بلکہ سچے دل سے قبول کریں کیونکہ میں اور آپ پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے اس کے بارے جانتے ہیں اور اپنے والدین کی بزرگان کے ان دینی رہنماؤں کے شکر گزار ہیں جن کے وسیلے ایمان کی یہ دعوت انہیں بھی آئیں اپنے سر کو چکائیں اور خدا ہم کا شکر بار کریں میرے بہنوں میرے بھائیوں اپنے سر کو چکائیں آپی خمشی سے اپنے دلوں میں دعا کریں